The Undefeated Commander, The Undefeated Ruler, The Sword from the Swords of Allah عز و جل The Undefeated Ruler, The Undefeated Ruler, The Undefeated Ruler The Undefeated Ruler, The Undefeated Ruler, The Undefeated Ruler The Undefeated Ruler, The Undefeated Ruler, The Undefeated Ruler, The Undefeated Ruler The Undefeated Ruler, The Undefeated Ruler, The Undefeated Ruler The Undefeated Ruler, The Undefeated Ruler The Undefeated Ruler, The Undefeated Ruler اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا دونوں نے فوراً تین ہزار لوگ کی فوج جمع کی اور رومن ایمپائر پر حملے کا فیصلہ کیا یہ فوج مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج تھی اس سے پہلے مسلمانوں نے اتنی بڑی فوج کبھی جمع نہیں کی تھی رومن ایمپائر اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے پرشن ایمپائر سے ایک بہت خطرناک جنگ جیت چکی تھی رومن اور پرشن ایمپائر اس زمانے کے دو بڑے سوپر پاورز تھے جس طرح آج امریکہ اور چائنہ ہے اور اس جنگ میں کون جیتے گا یہ قرآن نے اس جنگ کے ختم ہونے سے پہلے ہی بتا دیا یہ بھی بہت زبدہ سٹوری ہے تو سبسکرائب یہ رومن ایمپائر کا پیک دور تھا اس سے پہلے عربوں نے رومن ایمپائر پر کمی بھی حملہ نہیں کیا تھا اور رومن ایمپائر سے جنگ کرنا بالکل سوسائٹ سمجھا جاتا تھا جب عربوں کو پتا چلا کہ صرف تین ہزار مسلمان رومن ایمپائر پر حملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بہت مزاکڑایا اور کہا کہ ان تین ہزار میں سے ایک بھی بندہ زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا اور رومن ایمپائر اس کے بعد مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا لیڈر زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو بنایا اسلام سے پہلے زید بن حارسہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا مانا جاتا تھا اور باقی فوج کو بتایا کہ اگر زید بن حارسہ شہید ہو جائے تو تمہارا نیکس لیڈر جعفر بن عبید طالب ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو تمہارا لیڈر عبداللہ بن رواہا ہوگا اور انہیں کہا اس جگہ پر جاؤ جہاں انہوں نے ہمارے انبیسیڈر کو شہید کیا تھا اور انہیں اسلام کی دعوت تو اگر یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں صرف اور صرف تب ان سے لڑائی کرنا اور ہاں کسی بچے مونے یا عورت کو یہ ہے بھائی نبی کی طالبات دو لاکھ تین ہزار ورسس دو لاکھ اس ایری میشن کو دیکھیں اس سے تھاں انتازہ ہوگا کہ ان دو فوجوں میں کتنا بڑا ڈیفرنس تھا یہ ہیں اگزیکلی تین ہزار لوگ کی فوج اور اس کے سامنے یہ ہے دو لاکھ لوگوں کی فوج ناا ہوا اکبر دیکھرے لاکھ بات ہوگی آگے کیا ہوتا ہے دیکھرے لاکھ بات اب کچھ ویسٹن اسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ دو لاکھ نہیں بلکہ اس سے کم تھے لیکن سب یہ بات مانتے ہیں کہ رومنز مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے مسلمانوں کے ایک گروپ نے سوچا کہ ہمیں مدینہ سے اور فوج کا انتظار کرنا چاہیے لیکن مسلمانوں کے تیسرے جنرل عبداللہ بن رواہا نے کہا کہ ہم جنگ یا جیتیں گے اور یا شہید ہوں گے جنگ چھوڑ کے جانے والا کوئی آپشن نہیں ہے تو یہاں مسلمانوں نے ایک زبردست پلان بنایا اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں پہلے لڑائی ہونی تھی پیچھے ہٹے اور موتا کے دو پہاڑوں کے درمیان رکھے اب اس کا کیا فائدہ تھا اور مسلمان دو لاکھ رومنز پر حملہ کرتے تو رومنز مسلمانوں کو چاروں طرف سے گیر کر ختم کر سکتے لیکن ان دو پہاڑوں کی وجہ سے رومن فوج زیادہ سٹریچ نہیں ہو سکتی تھی تو لڑائی میں ان کے زیادہ نمبرز ہونے کا اتنا فائدہ نہ ہوتا دو دو فوجوں نے حملہ کیا اور لڑائی شروع ہوئی زید بن حریصہ نے مسلمانوں کی فوج کا جھنڈہ اٹھایا اور بہت فیرس لڑائی کی لیکن وہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کی مطابق مسلمانوں کے دوسرے جنرل جعفر بن عبیدانب نے جھنڈہ اٹھایا اور لڑنے لگے لیکن جس ہاتھ میں انہوں نے جھنڈہ پکڑا تھا وہ ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈہ اٹھایا لیکن دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور جعفر عزیلہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ کے بعد ان کے جسم پر تلوار کے پچاس نشان بھی لے اور ان پچاس میں سے ایک بھی پیٹ پر نہیں تھا سارے کے سارے فرنٹ پر لگے تھے تو اب آؤ آرڈر کے مطابق عبداللہ بن رواہا نئے جنرل بنے اور بہت سخت لڑائی کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے پھر ایک مسلمان نے جھنڈہ اٹھایا اور زور زور سے سب کو کہنے لگا کہ جلدی آپس میں ایک لیڈر چوز کرو ورنہ ہماری پوری فوج بکھر جائے گی یہ جنگ مدینہ سے ایک ہزار کلومیٹر دور مطا میں ہو رہی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں مدینہ میں مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیت کہ سب سے پہلے زید نے جھنڈہ اٹھایا اور وہ شہید کر دیئے کہیں اس کے بعد جعفر نے جھنڈہ اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیئے کہیں اس کے بعد عبداللہ بن رواہا نے جھنڈہ اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیئے کہیں سبحان اللہ اس کے بعد مسلمانوں نے صرف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے اللہ اکبر سوڈ آف اللہ موسیبے لے لے لیکن اگر وہ یہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے تو رومنز مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر مدینہ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں تو اب مسلمانوں کو ایک ایسی گیم کلنی تھی کی مسلمان واپس بھی چلے جائے اور رومنز انہیں کمزور سمجھ کر ان پر حملہ بھی نہ کریں تو اس رات خالد بن ولید رضا ہم نے اپنی فوج کو ری شفل کیا مطلب رائٹ والو کو لیفٹ اور پیچھے والو کو آگے کیا عمراہ پکار اور کچھ ڈرمز کی آوازیں آنا شروع ہوئی اور رومنز کو لگا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے مدینہ سے ایک بہت بڑی فوج پہنچ گئی ہے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی فوج بہت ہی اورگنائزڈ اور پلانڈ طریقے سے جنگ سے پیچھے آنے گئی کبھی کبھی جنگ تلواز میں دیماغ سے بھی لے گئی ہے مسلمان چاہتے ہیں کہ رومنز ان کا پیچھا کریں اور وہ ان کو ٹریک کر دے رومنز نے سوچا کہ مسلمان ہمارے ساتھ بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کریں اور یہ اوپن ڈیزرڈ میں اپنی بڑی فوج کے ساتھ ہمیں ختم کر دیں تو رومنز نے یہ سب دیکھ کر مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا اور مسلمانوں کی فوج آہستہ آہستہ وہاں سے پیچھے ہٹ کر مدینہ پہنچ گئے اور مسلمانوں کی فوج کو رومنز کی مقاملے میں بہت کم نقصان ہوا مدینہ والوں نے سوچا کہیں یہ لوگ جنگ سے بھاگ کر تو نہیں آئے تو انہوں نے اس فوج کو بہت ہی برا بلا کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھاگ کر نہیں آئے یہ ہماری مدد لینے کے لیے آئے اور بہت جلد ہم رومنز پر دوبارہ حملہ کریں گے یہ جنگ تو رومنز اور مسلمانوں کے درمیان تھی لیکن پورا عرب اس لڑائی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا کیونکہ پہلی بار عرب نے مائٹی رومن ایمپائر کی طاقت کو چیلنج کیا تھا تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو لاکھ فوج سے لڑنے کے لیے صرف تین ہزار لوگ گئے اور ٹھیک ٹھاک واپس بھی آگئے تو یہ عرب کی تاریخ میں بہت ہی انپوسیبل کام ہوا تھا جس سے باقی عرب کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بہت عزت پیدا ہوئی اور عرب کے وہ قبیلے جو ہر جنگ میں خندق بدر اوہد میں مسلمانوں کے ہمیشہ خلاف ہوتے تھے جنگ مطا کے بعد اسلام کی طرف آنے لگے اور مدینہ کی یہ چھوٹی سی ریاست آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلنے لگی اب یہاں کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ رومنز اتنی چھوٹی فوج سے جنگ صرف اس لیے ہارے کیونکہ رومن ایمپائر کچھ سال پہلے پرزین ایمپائر سے جنگ کے بعد بہت کمزور ہو چکی تھی پہانے رومن ہیں دا پرزین ایمپائر نے رومن ایمپائر کو بلکل تباہ و برباد کر دیا تھا لیکن اسی ٹائم قرآن کے سورے روم میں کہا گیا تھا کہ یہ جنگ پرزینز نہیں رومنز جیتے کے اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے ایسی پرسنیلٹی کے بارے میں ہم لوگوں نے جانا جو اپنے زندگی میں تقریباً سو سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور آج تک کسی بھی جنگ میں وہ سکست نہیں ہوئے اسلامی تاریخ کے ایسے کمانڈر ایک ایسے سولجر ایک ایسے مہان یدہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لکب دیا جنہیں ہم شیخ اللہ کے نام سے جانتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ ہمارے آج کے جو ینگ جنیسن ہیں وہ جو آج آئرن مین بیٹ مین سوپر مین ان سب کی جو بائیوگرافی پڑھتے ہیں ہمیں مسلمان بھائیوں کو یہ چاہیے ہم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانے اللہ اکبر ہمیں چاہیے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں جانے ہمیں چاہیے کہ ہم حجد علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں چاہیے ہماری نسلوں کو جنگ خیبر کے بارے میں بتانا بہت جروری ہے جنگ اوہد کے بارے میں بتانا جروری ہے جنگ بدر کے بارے میں بتانا جروری ہے جنگ بدر میں آپ کو نام لے لیا تو بتاتے چلیں کہ تین سو تیرہ ورسس ایک ہزار تھے ہمارا ریاکشن کیسا لگا یہ آپ کومنٹ میں بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے السلام علیکم آنے والے وقت میں اور بھی ایسی ویڈیوز آپ کو ملیں گی